آج کی سٹوری ہے خرگوش اور مینڈک کی دوستی کے بارے میں کہ وہ دونوں کیسے دوست بنے ہیں ایک ہرے بڑے جنگل میں مونو نام کا ایک خرگوش رہتا تھا اس کا کوئی دوست نہیں تھا وہ اکیلہ ہی ادھر ادھر اچھرتا کودتا پھرتا بہت دل چاہتا تھا کہ اس کا کوئی دوست ہوتا جس سے وہ آنکھ مچولی یا پکن پر رائے کھیلتا اس وجہ سے وہ بہت اداس رہتا تھا مونو طلاب کے کنارے اپنی پیاس بجھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاس میرا بھی کوئی دوست بن جائے جس کے ساتھ میں اس طلاب کے کنارے مزے کروں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو طلاب سے ٹرٹر کی آوازیں آنے لگیں طلاب سے ایک میندک اچھل کر قریب پتھر پہ آکے بیٹھ گیا اور خرگوش کو دیکھنے لگا خرگوش نے کہا میرا نام مونو ہے کیا تم میرے دوست بنو گے میندک نے ہس کر کہا ذرا تیر کے تو دکھاؤ میرے پاس تیر کے آجو تو جانو تم کو تو تیر نہ آتا ہی نہیں میری تو بات ہی نرالی ہے میں تو پانی میں بھی رہ سکتا ہوں تیر بھی سکتا ہوں خوشکی پر تمہاری طرح اچھل کر چل بھی سکتا ہوں اور پانی اور خوشکی دونوں جگہ پر ٹھا سے رہ سکتا ہوں مونو بچارا میندک کی یہ خوبیاں سن کر جب چاپ چنگل کی طرف چل دیا راستے بھر بس وہ یہی سوچتا رہا مجھے تیرنا نہیں آتا تو میں کیا کروں اگر مجھے تیرنا آتا تو آج میندک میرا دوست بن جاتا اور ہم دونوں دوستی کے مذہور آتے ہیں دوسرے دن مونو پھر دلاب کے کنارے گیا میندک مزے سے ادھر ادھر دوبکیاں لگا رہا تھا مونو نے پیار سے کہا میندک میری دخواست قبول کر لو میرے دوست بن جاؤ میندک نے اسے اترا کے دیکھا اور خوب پانی میں چھلک لانے مانے لگا مغرور میندک ابھی اپنی تعریفوں کے بل باندھی رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑے اقاب نے فضا میں غوطہ لگا کے میندک کا شکار کرنا چاہا مگر خرگوش نے چک کمیندک کو خبردار کر بھاگو 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 خرگوش کی آواز سنتے ہی میندک نے دلاب میں فون ہوتا لگا دیا اور یوں اپنی جان بچا لیا وہ کاب ناکام واپس سلا گیا تو میندک دلاب سے نکل آیا اور اس نے خرگوش کا بہت بہت شکریہ دا کیا اور کہا مجھے معاف کر دو میں تو اقرار کرا کر اپنی بڑائی جتاتا رہا مگر تم نے این وقت پر خبردار کر کے میری جان بچا لی میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں مونو نے کہا کوئی بات نہیں ایک سچا اور اچھا دو سی مشکل وقت میں کام آتا ہے مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کام آیا اور پھر میندک نے کہا کہ آج سے ہم دونوں پکے دوست ہیں